اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کی اس امپورٹڈ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ہاؤ ٹو پریپیر اسسٹڈ پیپر الپیجاب پولیس یہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤ گا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک واش کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اگر ویڈیو کو واش کیجئے گا اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو تھلڈ ٹائم لازمی واش کیجئے گا آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس لیپس پہلے ہی بتا چکا ہوں اسسٹڈ کا اس کے لیے آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے ہاؤ ٹو پریپیر اسسٹڈ ویپر الپیجاب کو پولیس بائی ادنا نیشنل ایکیڈوی آپ کو مل جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے شارٹ نوٹس میں سے تیاری کریں اور وہ نوٹس آپ میرے سے پرچیز کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ بارکیٹ سے کم قیمت میں ہے ایک اور دوسرا ٹو دپوائیٹ ہے اور تیسری بات ایزی لوڈز ہے اور ون پیپر کے لیے ٹپس ایل ٹرکس آپ کو پروائیٹ کی جائے گی اگر میری کلاسی صاحب اٹھنٹ کرتے ہیں پیپر الٹیپک تقلیق آپ کو بتائی جائے گی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے چیزوں کو یاد کیسے رکھنا ہے کیونکہ جیکے ہیں جیکے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو چیزیں یاد کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا ساملہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں آپ امدیاز شاہد کی جو بھک تیار کرتے ہیں یا کوئی بھی بھک تیار کرتے ہیں یا ٹیسٹ پوائنٹ تیار کرتے ہیں تو یہ چھے سے دس لاکھ ایم سی کیوز بنتے ہیں تو اگر آپ لوگ میرے نوٹس والے صرف دو لاکھ ایم سی کیوز تیار کر کے چلے جائیں تو ساٹھ فرسنٹ پیپر آپ کا پھر بھی کلیر ہو جائے گا اب میرے نوٹس میں کیا ایسی ہو بھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پان پیپر کے کچھ سبجیکٹ بتا رہا ہوں جو کہ میرے نوٹس میں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان میں جو ٹوپکس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آل والڈ کنٹریز ان کے کرنسیز ان کے کیپٹلز ٹھیک ہے یہ سارے سلیبس میں شامل ہیں اگر آپ نے ون پیپر کبھی دیا ہے تو آپ لوگ خود اندازہ لگائیں گے کہ سارا پیپر ہی اسی میں سے آتا ہے ٹھیک ہے جان پوجھ کر اگر آپ انتیاز شاہد میں سے تیاری کریں گے تو آپ لوگ اپنا ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ انتیاز شاہد میں آپ کو بتا دوں سارے پنجاب کے جون سے پیپر ہوتے ہیں وہ رپیڈیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی میں سے پیپر آ رہا ہوتا ہے یہ سلیکٹیو آپ اگر تیاری کرنا جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں پھر بھی آپ کا دو لاکھ ایم سی کیوز تیار کریں تو ساٹھ پرسنٹ آپ کا پیپر کلیر ہو جائے گا یہ گھرنٹی ہے اگر ساری آپ لوگ میرے نوٹس میں سے اپلائی کیے ہوئے نوٹس کو تیار کریں تو انشاءاللہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی یہ اردو کا سلیبس ہے ٹھیک ہے یہ اسلامیات کا سلیبس ہے ٹھیک ہے اس پر ڈیٹیل میں دحض کر چکا ہوں اگر آپ لوگ وہ میرا لیکچر رہتینڈ کر لیں تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے گی یہ میٹ کا سلیبس ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ٹی پی ایس پی بان پیپر یا ایف پائی اے یا پھر انٹی ایس جو بھی ہے وہ سارا پیپر اسی میں سے لیتا ہے یہ اسلامیات کا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ میرے نوٹس پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو میرے ورس اپ نمبر پر کنڈیکٹ کریں اگر آپ لوگوں کی گریجویشن تلیم ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ سی ایس ایس پی ایم ایس اور تحصیل دار کے ایسے کی تیاری کے لیے بھی میرے سے نوٹس لے سکتے ہیں اور مزید تیاری بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ تحصیل دار اور سی ایس ایس پی ایم ایس کی تیاری کریں گے وہاں پر ایک سبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے ایک اوبجیکٹیو ہوتا ہے آپ کو بتاتا چلوں اوبجیکٹیو پارٹ آپ لوگ اگر سی ایس ایس پی ایم ایس کا تیار کرتے ہیں تو آپ کا ون پیپر کلیر ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بتا تھا چلو پاکستان افیر کا آپ اوبجیکٹیف تیار کرتے ہیں تو آپ کا پاکستان افیر والا پورشن کلیر آپ اسلامیات کا پورشن اوبجیکٹیف کا سی ایس ایس پی ایم ایس میں تیار کرتے ہیں تو آپ کا ون پیپر کے لیے اسلامیات والا کلیر اگر آپ پریسی اینڈ کمپوزیشن کو تیار کرتے ہیں تو آپ کا ون پیپر میں کمپوزیشن والا حصہ کلیر اگر آپ جرنل سائنس اینڈابیلٹی والا اور جیکے کا پیپر تیار کرتے ہیں تو آپ کا کلیر ہو گیا جیکے والے پورشن میں ون پیپر میں مطلب یہ ہے کہ سارا کا سارا سلیبس سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا اوبجیکٹیو والا پوہی ہے جو کہ ون پیپر والا ہے تو اگر آپ لوگ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی تیاری کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا اللہ کرے کہ سی ایس 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 ایم پہ جائیں اگر ایم پہ جائیں تو اس سے بڑی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ پیاری تو کریں لوگ ڈرتے ہیں ڈر کے مارے پیپر میں نہیں بیٹھتے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلو دو پرسنٹ یہاں پر سیلیکشن ریشو ہوتی ہے پاسنگ ریشو ہوتی ہے جبکہ پیٹی ایس ای میں زیرو پوائنٹ زیرو سیون کا ہوتا ہے زیادہ کمپیٹیشن سی ایس ایس میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے ڈر ہوتا ہے صرف آپ لوگ سی ایس ایس کی طرف آئیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کامیابی دیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پا اندہ بات